موسیقی ایک طرح سپریم کورٹ دلی کی پانی کی سمسیہ سلجھانے کی کوشش کر رہا ہے ہماچہ الفردیش اور پانی دینے کو تیار ہے دوسری اور ہریانہ جو دلی کے حق کا پانی ہے اسے روک رہی ہے اور چھوڑ دی دلی میں گہراتے جل سنکٹ پر سپریم کورٹ کی سکتی کے باوجود سمسیہ کا حل نہیں نکل پا رہا ہے جس کے بعد اب سپریم کورٹ نے آخری چیتاونی دلی سرکار کو دے دی ہے اور ہماچہ سرکار کو بھی سکتی کے سنکیت دے دی ہے لیکن ایسے میں دلی اور ہماچہ کے بیچ ہریانہ سیاسی طور پر گھرتا جا رہا ہے ادھر دلی سرکار ہریانہ پر پانی نہ چھوڑنے کے آروپ لگا رہی ہے تو وہیں دوسری اور ہماچہ سرکار ہریانہ پر سوال کھڑے کر رہی ہے اس سیاسی گھمسان کے بیچ سپریم کورٹ نے یہ صاف کر دیا ہے کہ قانون اور عدالت کو ہلکے میں نہ لے نہیں تو کسی بھی سرکار کو سخت سے سخت خامیازہ بھکتنا پڑ سکتا ہے کورٹ نے دلی سرکار سے کہا ہے کہ جل سنکٹ گہراتا جا رہا ہے آپ نے اب تک ٹینکر مافیا کو لے کر کیا ایکشن لیا ہے اگر آپ ایکشن نہیں لے سکتے تو ہم دلی پولیس سے کہیں گے کہ وہ کاروائی کریں دراصل دلی سرکار نے جل سنکٹ پر 31 مئی کو سپریم کورٹ میں یاچی کا دائر کی تھی اس میں ہریارہ اتر پردیش اور ہیماچل پردیش کو دلی کو ایک مہینے تک ایکسٹرا پانی چھوڑنے کا نردیش دینے کی مانگ کی گئی تھی ہیماچل پردیش ایکسٹرا پانی دینے کے لیے تیار تھا کورٹ نے ہیماچل کو 137 کیوسک پانی چھوڑنے کا آدیش 6 جون کو دے دیا تھا حالانکہ دلی سرکار نے کہا ہے کہ یہ پانی دلی تک ابھی تک پہنچا نہیں ہے اتنا ہی نہیں سپریم کورٹ نے ہیماچل سرکار کے ادھکاری کو بھی فٹکار لگائی ہے کورٹ نے کہا ہے کہ ہیماچل کو ایکسٹرا پانی چھوڑنے کے لیے کہا گیا تھا ہیماچل سرکار نے لکھت جواب دیا ہے کہ انہوں نے پانی چھوڑ دیا ہے لیکن یہاں موجودہ ہیماچل سرکار کے وکیل کہتے ہیں کہ وہ پانی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اس کا مطلب ابھی تک پانی نہیں چھوڑا گیا ہے سپریم کورٹ نے کہا یہ تو کنٹنٹ کا ماملہ ہے پیش ہونے کے آدیش دے دیئے ہیں لیکن مکہ منتری تھاکور سکوویندر سنگھ سکو نے بھی دلی کے لیے پانی چھوڑنے کی بات کہی ہے ساتھ ہی ہریانہ سرکار پر پانی روکنے کے آروب تک لگا دیئے ہیں آپ مکہ منتری سکو کا یہ بیان سنیے مجھے سمجھ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے کس سندھر میں بولا ہم نے تو سمجھوتا کیا ہوا ہے اور ہم نے تو پانی چھوڑا ہوا ہے اب جو ہریانہ کی بونڈری لگتی ہے تو وہیں دلی جلبورڈ اور ٹینکر مافیا کے خلاف شکایت شکایت درج کروانے پر دلی بھاجپا عدیقش ورینڈر سچدیوہ نے کہا ہے ہم نے پولیس میں شکایت درج کی ہے کہ منک نہر سے ککوری کے بیچ پانی کی چھوڑی ٹینکر مافیا دوارہ کی جا رہی ہے ہم نے پولیس کو ساکش بھی دیئے ہیں اور بتایا بھی ہے ہم نے پولیس میں شکایت کی ہے ہم نے کل بھی پریس کانسر میں ساکشے دیئے تھے کہ منک نہر سے ککوری کے بیچ میں پانی کی چوری وارٹا ٹینکر مافیا دورہ کی جاتی ہے انہیں ساکشوں کے ساتھ کچھ اور ایویڈنس بھی ہے جو ہم نے پولیس کو دیا ہے اور بتایا ہے کہ دب سے عربند کیجریوال کی سرکار دلی میں آئی ہے ٹینکر مافیا بڑا ہے ٹینکر مافیا کو چوری کرنے کی چھوٹ دی گئی ہے وہ بینہ پرشاسن کی مدد کے بینہ سرکار کی مدد کے سمبھم نہیں تھا اب پولیس اپنا کام کرے گی آپ کو بتا دیں دلی کے مکہ منتری عربند کیجریوال نے سرندر کرنے سے پہلے پانی کی کمی سے جوز رہی دلی کی جنتہ کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی سے اپیل کی تھی مکہ منتری عربند کیجریوال نے کہا تھا کہ بی جے پی حریانہ اور اتر پردیش میں اپنی سرکاروں سے دلی کو ایک مہینے کے لیے پانی دینے کے لیے کہے ادھر آپ کی نیتہ آتیشی نے دعویٰ کیا ہے کہ حریانہ سرکار جان بوجھ کر اور گیر قانونی طریقے سے پانی کی آپورتی کو روک رہی ہے آتیشی نے حریانہ سرکار کے سپریم کورٹ میں داکل حلف نامے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا حریانہ سرکار جھوٹ بول رہی ہے ماترہ میں پانی کی آپورتی کیے دیکھیں آج ہم وہاں پہ کھڑے ہیں بوانہ کانٹیک پوائنٹ کہتے ہیں اسے منک کنال سے جو دو سب کنالز آتے ہیں کسی ایل سی کہتے ہیں ڈی ایس بی کہتے ہیں یہ دونوں سب کنال منک کنال سے دلی میں پانی لکھے آتے ہیں جو حریانہ دلی اور پورا اپر یمنا ریجن کا جو پانی کا اگریمنٹ ہے اس کے تحت ایک ہزار پچاس کیوسیک منک کنال سے دلی میں آنا ہے ان دونوں کنالز کے ماترہ سے آنا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فلو میٹر لگا ہوا ہے اس فلو میٹر سے پانی میجر ہوتا ہے کہ کتنا پانی آ رہا ہے لیکن پچھلے پانچ دنوں سے لگاتار پانی کی ماترہ گھٹ رہی ہے اگر ایک ہزار پچاس کیوسیک حریانہ دوارہ چھوڑا جا رہا ہے تو ہزار کیوسیک تو پانی پہنچے گا ایک طرح سپریم کورٹ دلی کی پانی کی سمسیہ سلجھانے کی کوشش کر رہا ہے ہیماچل فردیش اور پانی دینے کو تیار ہے دوسری اور ہریانہ جو دلی کے حق کا پانی ہے اسے روک رہی ہے اور چھوڑ رہی ہے فلحال دلی میں جل سنکٹ کے بیچ شملہ شہر میں بھی پانی کو لے کر لوگوں میں چرچائے تیز ہیں یہاں بھی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ پانی کے سنکٹ سے جوج رہے ہیں ایسے میں ہیماچل سے پانی دلی جا رہا ہے یا ہریانہ پانی روک رہا ہے اس کا سمادان تو سپریم کورٹ کر دے گا لیکن دلی جل سنکٹ کے ساتھ شملہ جل سنکٹ کو لے کر بھی سرکاروں کو کچھ نہ کچھ سوچنا ضرور پڑے گا دوستو فلحال مجھے دیجے ازازت پھر ملیں گے ایک اور سپیشل ریپورٹ لے کر لیکن کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا تب تک کے لیے دھنیوان تب تک کے لیے دھنیوان